سکول کے پہلے روز ہی موت کی آخوش شہر قائد میں آئیشہ منزل کے قریب نجی سکول میں افسوسناک واقعہ نوی جماعت کی طالبہ سیڑھیوں سے گر کر جامہ حق والدین غم سے نڈھال ہو گئے پولیس نے سکول انتظامیہ سے تفتیش کا آغاز کر دیا کراچی کے علاقے گلبرگ میں نجی سکول کی نوی جماعت کی طالبہ مبینہ طور پر سیڑھیوں سے گر کر جامہ حق ہو گئی ایس ایس پی سینٹرل آرف اسلم راؤ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں واقعہ کب اور کیسے پیش آیا نجی سکول مالک محمد آصف خان نے اپنے بیان میں کہا طالبہ عریبہ سیڑھیوں شڑتے ہوئے گر گئی تھی طالبہ کو فورا نجی ہسپتال منتقل کیا تھا کرونا کے باعث بچوں کی تعداد انتہائی کم تھی بچی جس سیڑھی سے گری وہ چھے سٹیپس پر مشتمل ہے بچی کے بالدین کو بھی پوری طور پر بلائے گیا تھا پولیس نے سکول انتظامیہ کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا عریبہ کے اہلے خانہ نے الزام عائد کیا کہ سکول انتظامیہ کی کتاہی سے چودہ سال کی عریبہ جان سے چلی گئی دوسری چانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے نیجے سکول میں بچی کی ہلاکت کا نوٹس لے کر ڈی جی پرائیویٹ سکول سے پوری طور پر ریپورٹ طلب کر لی سعید غنی نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں سانحہ کیسے ہوا اور باقے کے بعد سکول انتظامیہ نے بچی کو ہزپتال کیوں نہیں پہنچایا ڈی جی پرائیویٹ سکول ونسوب صدیقی نے کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹرز پر مشتمل دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیتی ہے متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹرز سکول پہنچ گئے حقائق کی تحقیقات کر رہے ہیں